بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو بھی انفرمیٹیوز ہو میں آپ تک پہنچا سب ہوں میرا کام ہے ایسے ہی آپ تک انفرمیشن پہنچانا اچھا تو دوستو ویڈیو شروع کر اچھا تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں کسی کو بارہ ہزار تو کسی کو گیارہ ہزار تو کسی کو ساڑھے گیارہ ہزار اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دانش کیا بات کر رہا ہے کسی کو گیارہ کسی کو بارہ اور کسی کو ساڑھے گیارہ ہزار پہ تو میں بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرتا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں بعد میں ہم کوئی اور بات کرتے ہیں ملے ہزار ایسے برے وقت کے اندر تو دشمن بھی ساتھ دیتے ہیں میری لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے یہ بات سمجھ لیں ان بارہ ہزار میں ان غریب لوگوں نے کیا کیا کرنا تھا ان بارہ ہزار کے اندر ان غریب لوگوں نے اپنے گھر کا چولا جلانا تھا ان بارہ ہزار کے اندر ان غریب لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے دودھ لینا تھا ان بارہ ہزار کے اندر ان غریب لوگوں نے اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے دوائیاں لیتی ان بارہ ہزار کے اندر ان غریب لوگوں نے بجلی اور گیس کے بل دینے تھے ان بارہ ہزار کے اندر ان غریب لوگوں نے اپنے گھر کا کرائے آدھا کرنا تھا اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں جو کچھ میں آپ کو ان ویڈیو کے اندر گنوا بھی نہیں سکتا آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ بارہ ہزار زیادہ تھے یا ان کے خرچے زیادہ ہیں اب بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ کی دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کچھ لوگوں کو ایسے میسج مل چکے ہیں کہ آپ کے بارہ ہزار آگئے ہیں آپ جا کے کلیکٹ کر لیں اور کچھ لوگوں کے ایسے میسج بھی ملے ہیں کہ آپ کی جانچ پرطال کی جاری ہے میرا گورنمنٹ سے ایک سوال ہے جب آپ کسی کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں چیز کے اوپر یا کوئی مہنگائی کرتے ہیں تو کیا جانچ پرطال کر کے کرتے ہیں کہ یہ انسان غریب ہے یا امیر ہے آپ تو ٹیکس لگا دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بوجھ غریب پہ آئے گا یا امیر پہ آئے گا امیر بھی اترے ٹیکس پہ کرتا ہے جتنا ٹیکس کے غریب پہ کرتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو جانچ پرطال کی ضرورت نہیں ہے فتہ لگے آپ جانچ پرطال کرتے رہ جائیں اور پھر اس طرح کے واقعات ہو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں امیر ہے آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی اس ویڈیو کے اندر ایک لیڈیز نے خودکشی کر لی ہے صرف غربت سے تنگ آ کے یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے تو گورنٹ کو سوچنا چاہیے اگر کوئی پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ لوگوں میں پچاس سو میسج اگر فیک آ بھی جاتے ہیں آپ کا کام ہے ادھر تک بھی پیسے پہنچا دیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ انسان ان پیسوں کا مستحق ہو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے مستحق اور وہ مستحق ہو میری گورنٹا پاکستان سے ریکویسٹ ہے ایسا نہ کریں آپ تحقیقات میں نہ لگیں غریبوں کو پیسے پہنچا دیں اب بات کر لیتے ہیں پھر انہی لوگوں کی جو لوگ غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں ان کو پہلے اس بچے سے ہدایت لینی چاہیے اس بچے کی ویڈیو دیکھ لیں پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو میں پھنس گیا ہوں نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے بچا لے اسے تو خدا وند باری کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو امید ہے آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بچہ پانس سے سات سال کا بچہ ہے اپنی گودھ میں لیے ایک بچی یا بچے کو لیے بھاگ رہا ہے اور چھپتا پھر رہا ہے اس کو بھی یہ معلوم ہے بڑے وقت کے اندر اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑا جاتا اور آپ لوگ بے حیاء لوگ کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچ لیں ان بے حیاء لوگوں کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کا سر دنیا بھر کے اندر شرم سے جھک جاتا ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں اللہ حافظ